نبی بعدا اما بعد آج مباحث علمیہ کی دوسرین اشیس میں بحیثیت محاضر میں برادرم محمد سلیمان محمد باقو سنبالی کو متعلم علیہ سالسہ ہے آواز دیتے ہیں کہ وہ آئے اور کتاب موسوع دو بیان الاسلام الردو على الافترائیات والشباہات کا تعرف پیش کریں جو ہمارے دارم مطالق علیہ یعنی سرمایہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله قریم اما بعد مشفقو قدم فرما استاد محترم وردیس ساتھیوں میں آج اس محفل میں آپ کے سامنے موسوعہ بیان الاسلام اور ردو على الافترائیات والشباہات کا اجمالی تعارب پیش کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں اس کے نام کی وضاحت آپ کے سامنے کروں گا موسوعہ کے معنی انسائیکلوپیڈیا کے ہیں انسائیکلوپیڈیا اصل میں ایک یونانی لفظ ان کو کلوپیڈیا سے احس کیا گیا ہے جس کے لغوی معنی علم اور فن کے لحاظ سے کسی چیز کا سیکھنا اور سکھانا ہے اور اسطلاحی طور پر انسائیکلوپیڈیا ایک ایسی تصنیب ہوتی ہے جس میں انسانی علوم کے تمام شعبوں سے متعلق معلومات اور حقائق درج ہوتی ہیں اس کتاب کے اندر ان شعبوں کو شعبوں کا بہت خوبی جواب دیا گیا ہے جو معترضین اور مستشریقین اور متشققین نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیے ہیں اس موسوعہ کے مدالک میں آپ حضرات کے سامنے چند خصوصیت پیش کرنے جا رہا ہوں یہ کتاب ہمارے دال المدالے میں رکھی ہے اور یہ کتاب چوبیس جلدوں پر مشتبیل ہے مختلف شعبوں میں دوستوں سے زیادہ اسکولرز اور محططی اور علماء نے اس پر کام کیا ہے اسلام کے خلاف اٹھنے والی چیزوں کا حکمت اور بصیرت کے ساتھ خوبصورتی سے جواب دینے میں ماضی اور اثر حاضر کے اسلامی اسکولرز اور علماء نے علماء کے تجربات کا یہ موضوع خلاصہ ہے اس نے شکوک و شکوہات کا جواب دینے میں ایک ایسا انوکہ طرز بیان اختیار کیا ہے جو عقلی اور نقلی دلائل پر مشتمل ہے یہ موضوع ایک ایسا انسائیکلوپیڈیا ہے جو کسی مخصوص عقیدے اور مسلک کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ جو بات بھی پیش کی جاتی ہے وہ نصوص و دلائل کی روشنی میں پیش کی گئی ہے یہ انسائیکلوپیڈیا دفاع یہ حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ یہ حق اور باطل کی وضاحت کرتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور حق اور باطل کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرنا یہ علماء کے ذمہ ہے اور موضوع کے اندر حق بیانی کا وہی اسلوق استیار کیا گیا ہے جو قرآنی اسلوق ہیں یہ موضوع دارو نحضہ دارو نحضہ مصر سے اشائی ہوئی ہے اور اس میں جو بنیادی موضوعات ہیں وہ آپ علیہ السلام کی ذات پر کلام اللہ پر اور سنت رسول پر اور انبیاء علیہ السلام کی ذات پر جو معتلدین اور متشکرین متشکرین نے اشکال اور شبک و شبہات پیدا کیے ہیں ان کا اس موضوع کے اندر بہتو بھی جواب دیا گیا ہے میں اپنے اس تعلق کو یہی ختم کردہ ہوں وَمَعْلِنَا إِلَّا الْبَلَا